موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نے اس کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنس پر نوے روز میں انتہاباد کے کیس کے سمات کے دوران الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ ملبر میں عام انتہاباد گیارہ فروری کو کروائے جائیں گے تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن کے وکیل نے سپریم کورٹ میں بیان دیا ہے کہ تہاباد گیارہ فروری کو کروائے جائیں گے سجیل سواتی نے مزید کہا کہ تیس نومبر تک ہلکا بندیاں مکمل ہو جائیں گی جسٹر ستر میں نلیہ نے ریمارکس دیئے کہ آئین کے تحت انتہاباد کی تاریخ خطائیون ستر مملکت کرتے ہیں چیف جسٹر پاکستان نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہدایت کی کہ صدر مملکت سے اس معاملے پر مشاورت کی جائے واضح رہے کہ سپریم کورٹ میں نوے روز میں عام انتہاباد کے انعقاد سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹر پاکستان جسٹر کازی فائزیسا کی سرپرائی میں تین رکنی بانچ نے سماعت کی جس میں جسٹر امین الدین خان اور جسٹر اتر منیلہ شامل ہیں دورانے سماعت الیکشن کمیشن حکام اٹانی جنرل اور پیچھے وکیل علی زفر عدالت میں پیش ہوئے الیکشن کمیشن نے انتہاباد کا شیڈیول سے متعلق سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا وکیل الیکشن کمیشن کے مطابق 29 جنوری کو ہلکہ بندیوں سمیت تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے 11 فروری کو ملک بھر میں انتہاباد ہوں گے 3 سے 5 دن حتمی فیرستوں میں لگیں گے 5 دسمبر کو حتمی فیرستیں مکمل ہو جائیں گی 5 دسمبر سے 54 دن گنے تو 29 جنوری بنتی ہیں انتہابات میں عوام کی آسانی کے لیے اتوار ڈھون رہے تھے 4 فروری کو پہلا اتوار بنتا ہے جبکہ دوسرا اتوار 11 فروری کو بنتا ہے ہم نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ 11 فروری والے اتوار کو الیکشن کروائے جائیں سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر مملکت سے عام انتہابات کی تاریخ پر مشاورت کا فیصلہ کر لیا ہے سیکیورٹی الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ صدر سے مشاورت سے پہلے کمیشن کا اجلاس ضروری تھا جلد صدر مملکت سے مشاورت کی جائے گی سیکیورٹی الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کرائیں گے سب نظر آئے گا واضح رہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمیشنر کی قانونی ٹیم اور الیکشن کمیشن حکام نے مشاورت کی اور سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں پیدا ہونے والی صورت حال سے متعلق غور کیا گیا چیرمن تیریکن ساپ کی جیل ٹرائل اور جیج کی تیناتی کے خلاف اپیل کی سمات کرنے والا اس آباد ہائی کورٹ کا بانچ توٹ کیا جسٹس ارباب محمد طیر نے خود کو بانچ سے لگ کر لیا جسٹس ارباب طیر کا کہنا تھا کہ پہلی سمات پر جسٹس میاں گل حسن کی دی گئی ابزرویشن سے متفق ہوں میرے علاوہ کسی اور جج پر مشمل دو رکنی بینچ میں اپیل مقرر کی جائے دوسری جانب جیل ٹرائل اور جیل کی تیوناتی کے خلاف اپیل کی سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیں ٹوئنٹی سکس نیوز موسیقی